بسلام رمان رحیم آج میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ایج بی آر میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کا ٹاپک ایٹا ہاو ٹو گیٹ الانگ ویٹ پیپل یو ڈونٹ لائک ہاو ٹو گیٹ الانگ ویٹ پیپل یو ڈونٹ لائک تو زیکسی بتے سے ہزاروں لوگوں سے ہماری انٹریکشن ہوتی جن کو ہو سکتا ہے ہم پسند نہیں کریں تو ان کی کچھ ایڈوائزری تو وہاں سے میں پوائنٹز بتانا چاہتا تو پہلی بات اس سے دیکھیں کہ اس بندے سے جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ ہاو یو ار ری ایکٹنگ کہیں آپ اوور ری ایکٹ تو نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی ٹرائی کرنے کی کوش کرنے کہ اگزیکلی آپ کو اس آدمی کی کیا چیز بودھر کر رہی ہے what exactly is bothering you about that person ٹھیک ہے پھر ٹرانسفرنس کو بھی جو سائی کالوجی کا کانٹر ٹرانسفرنس یہ ہے کہ کسی آدمی کے اندر کوئی اور آدمی نظر آنے کہ ایک بچپن میں آپ کو آپ کے جو ہے نانا ڈاڑ دیا کرتے تھے تو کہیں آپ کو اپنا نانا تو نہیں نظر آ رہا ہے اس میں تو اس کو بھی دیکھیں کہ کوئی اور وہ بندہ ایسا ہے نہیں لیکن آپ اس کو ازیوم کر رہے ہیں اور پھر آپ جو نفرت آپ کو اپنے نانا سے کبھی ہو گئی تھی کیونکہ وہ ڈاڑ دیا کرتے تھے تو وہ کہیں نفرت اس سے تو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر اپنے بائیسس کو چیک کریں کہ بعض افعہ جب لوگ ہمارے جیسے جو ہماری طرح نہیں ہوتے وہ ہم کو پسند نہیں آتے کی پوائنٹ جو لوگ ہماری طرح کہ نہیں ہوتے ہماری طرح سوچتے نہیں ہماری طرح بھی ہم کو پسند نہیں آئے تو اپنے بائیسنس اس کو آپ اپنی جو ہے چیک کریں اور always remember کہ اپنے آپ کو چینج کرنا آسان ہے دوسرا آدمی تو چینج نہیں ہوتا ہے پھر یہ معلوم کرنے کے کچھ سوچنے کی فوکس کرنے کچھ ہے what i like about that person اور یہ بھی بات ہوتی کہ بہت سی چیزیں جو ہمیں دوسرے بندے میں پسند نہیں آتی وہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر اپنے خود بھی تو ہوتی ہیں تو اس کا کچھ بریدر دیں اور ایک اور ایک تو آخری اور very important بات ہے کہ spend time with that person اور engage کریں اس آدمی کو can we talk on that topic بات بات کرنے سے چیزیں بہت improve ہو جاتی ہیں تو یہ کچھ insights تھیں کہ how to handle get along with people which you don't like ڈیوastic